نمسکار تو ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں راجس سرما دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجس برو جی دوستوں بانگی کا سولوشن میں نے چودہ تک بتا دیا تھا آپ کو اور آنگے کا سولوشن اب میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ہندی کی برگ بکھیں نئی آئی ہے بھاگ ایک آپ کر چکے ہیں بھاگ دو کی یہ بکھیں ہیں دوستوں اور اسکول بند ہو چکے ہیں اکتیت جنوری تک تو آپ گھر پر ہی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے دوستوں تو آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو سبی سولوشن میں آپ جو کمنٹس کرتے جائیں گے اس کا سولوشن میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پارٹ ساتھ پر دیا ہے ہم بیماری کیوں ہو اس کے کوسچن کو سولوشن میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں دوستوں جلچر سبد سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں پرشتی کرمہ 41 اینوش 4 پر جلچر سبد کا ارث ہے جل میں رہنے والے پرانی یعنی جل جنتو پولنگ جل میں رہنے والے جیب جنتو دوستوں اس کے بعد میں دوسرا کوسچن ہے کرودی سوہباب کس تتو کی ادھکتہ کا پریچائق ہے دوستوں کرود یا غصہ ایک بھابنا ہے دیہک اس طرح پر کرود ہونے پر ہردے کی گتی بڑھ جاتی ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں دوستوں پارٹ پریشت نمبر 3 پر دیا ہے پارٹ میں آکاس تدو پرابطی کا مکھ سادن کسے بتایا گیا ہے سنسار میں پنچ مہا بھوتوں میں آکاس تدو پردان ہوتا ہے یہ سب سے ادھک اپی ہوگی اور پردام تدو ہے جس پرکار پرماتما اسیم ایوم نراکار ہے دوستوں اس کے بعد میں ہم آہار میں کیا لیں جس سے پردوی تدو سنتو لت رہے آہار اچھا ہار ہم سب ہی لیتے ہیں تو یہ قصہ گیونگ ڈال گھی تیل آدھی ایوم چار حصہ دودھ پھل ہری سبجی آدھی ہونا چاہیے پرشت نمبر پانچ بار آتا ہے سوریہ کے بنا جیون کی کلپنا دوستوں سوریہ کے بنا جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کیوں پراتا کالین کرنے توہچا دوارہ ترکت میں پرویس کر جاتی ہیں اور اندر پہنچ کر بٹامن ڈی کی پرابطی کرتی ہیں دوستوں مچھلی کے تیل میں اور سوریہ کی روشنی میں تو بٹامن ڈی پایا جاتا ہے آپ سبی کو پتا ہے دوستوں تو سوریہ کی روشنی لینا ہمارے لیے بہت آبسیق بھی ہے دوستوں ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا اور چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو کر دیجئے اگر سبسکرائب آپ بائیو تدو کو پردوسط ہونے سے کیسے بچائیں گے کوئی تین اپائے لکھنا ہے تو پرشن نمبر چھے کا آنسار ہے دوستوں بائیو پردوسط کا مکہ کارن زیادہ دھویں دینے والے پریبہان ہیں نمبر دو کھلے میں سوچ اور کہیں پر بھی کچڑا نہ ڈالیں کیونکہ کچڑے میں بھی بہت پردوسط ہوتا ہے آج کال ہم دیکھتے ہیں لوگ کہیں پر بھی کچڑا پھینک دیتے ہیں دیرگو تریہ پرشن نمبر سات آتا ہے پانچوں تدبوں میں سے کونسا تدب آپ کو سب سے اچھا لگا اسے بڑھانے کے لیے آپ کیا پریاز کریں گے اپنے سب دوں میں لکھیے سمپون پڑ تو یہ پانچوں تدبوں میں سب سے مہدو پون آکاس سوری پردوی اگنی جل یہ پانچوں تدبہ ہمارے لیے مہدو پون ہیں پراجین یگ میں سوکچ اور نرمل آکاس میں سدھ بائیو سوانس لینے کے لیے ملتی تھی ندیوں کا پویتر جل پرانوں کی سکتی پردان کرتا ہے اس پر آپ کو اے لکھ دینا ہے دوست مولی انکن پانچ اتی لگو اتری ہے سریر کے بننے میں کن تدبوں کا سماویس ہمارا سریر پانچ بھو تک تدب آکاس بائیو اگنی جل اور پردوی سے مل کر بنائے ان تدبوں کا سماویس ہے دوست پراشن نمبر نو پراجین یگ میں اتر میں منوس کے سوست رہنے کے کیا کارن تھے تو پراجین یگ میں منوس سوست کیوں رہتا تھا پراجین یگ میں سوکچ اور نرمل آکاس میں سد بائیو سوانس لینے کے لیے ملتی تھی ندیوں کا پویتر جل پرانوں کو سکتی پردان کرتا تھا آج کال پردوشن کا ونڈار ہے دوستوں ہر جگہ پردوشن ہی پردوشن ہے اس لیے منوس کا سریر سوست نہیں ہے رش نمبر دس جل پردوشن کے کوئی پانچ کارک بتائیے نمبر ایک ادھوگے کورا نمبر دو کرسی چھتر میں انوچت گتی ودیاں نمبر تین میدانی علاقوں میں بہنے والی ندیوں کے پانی کی گڑبتہ میں کمی نمبر چار جہاجوں سے ہونے والا تیل کا رساب رسائنے اور دھارمک ریتی رباد جیسے پانی سب کو بہانے نہانے یا کچڑا پھینکنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سب کو ہی پانی میں پھینک دیتے ہیں اس سے پورا جل پردوشن تو ہو جاتا ہے دوستوں یہ بھی ایک پردوشن کا بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے دوستوں اب سنگیش سوامی حریداز پارٹ آٹھ کا سولوسن آپ دیکھیں گے میری یوٹیپ چینل راجز گرو جی پر اور دیکھی رہے ہیں پریش نمبر ایک پر آتا ہے میگ ملار کسے کہتے ہیں میگ ملار ایک ہندوستانی ساستریہ راگ ہے آپ سبی نے سنا ہوگا میگ ملار پریش نمبر دو پر ہے پارٹ کے آدار پر بتائیے کہ تانسین کی گروہ بہن کون تھی تو پارٹ کے آدار پر تانسین کی گروہ بہن روپا تھی دوستوں سوامی حریداز کا سنگیش سننے کے لیے اکبر نے کیا اپائے کیا اکبر نے تانسین سے کہا کس نے راجہ اکبر سے تم سے تانسین سے دیپک راگ سننے کی فرمائی کیے اس لیے کی تھی کہ سوامی حریداز میگ ملار سننے کا موقع ملے گا اس کے بعد میں آتا ہے پریش نمبر چار پاس کے آدھار پر بتائیے کہ دیپک راگ کے بعد راگ میگ ملار گانا کیوں آپ سکھیں جب دیپک راگ میرے سریر میں آگ پیدا کرنے لگے تمہیں میگ ملار گا کر میری پران رکھشہ کرنی ہے دوستوں پریش نمبر پانچ آتا ہے سوامی حریداز نے سوامی حریداز نے اکبر کو کیسے پہچان لیا سوامی حریداز نے اپنے آسرم میں سنگیش سناتے ہوئے سیبک بھیجداری سمرات اکبر اور تانسین ایوام ان کے ہب بھاووں سے سہی روپ سے پہچان لیا دوستوں پریش نمبر چھے آپ کو دکھائی دیرہ پریش نمبر چھے ہے تانسین نے اپنے گرو کو انتریامی کیوں کہا سب سے بڑا کوششن تانسین نے اپنے گرو کو انتریامی اس لیے کہا تمہارے گرو کی گائے کی سننے کی اکچھا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری پراتنہ انہوں نے سوئی کا نہیں کی کیونکہ بے راج بھابن سنگیت نہیں گا سکتے تھے یعنی راج بھابن میں سنگیت نہیں گا سکتے تھے تھوڑا سمجھ یہ بھی کیونکہ رٹنے سے اور یاد کرنے سے اچھا ہے سمجھ نہ دوستوں سبی سکس کلاس کے بچوں کے لیے پریش نمبر ساتھ پارٹ کے آدھار پر تانسین کا پریچے اپنے سبدوں میں دیجئے تانسین کو بھارت میں سب سے مہان سنگیتکار تھا اور تانسین کو ساستری سنگیت نرمان کا سرے دیا جاتا تھا تانسین ایک گائک اور بادت تھے جنہوں نے کئی راغوں کا نرمان کیا سروع میں ریوہ راج کے راج رامچند کے درباری گائک تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ بادسہ اکبر کے دربار میں نو رتنوں میں سے ایک بن گئے دوستوں اس سولوشن پیچھ کو ولٹتے ہیں اور دیکھئے کا مولیان گنچ ہے سوامی حریداز نے سماس سبد کا پریوک کس حرط میں کیا سوامی حریداز نے سنگی سماس سے جوڑ دیا ہے انہوں نے سنگی سکچہ سماج کو جوڑا ہے پریش نمبر نو سوامی حریداز اور تانسین کے گائن میں مک انتر کیا ہے تانسین اور حریداز کے گائن کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے ان کی تلنا بلکل بھی نہیں کی جا سکتی ہے انتر کی بات کرتے ہیں تو تلنا نہیں کی جا سکتی ہے آپ کو یہی لکھنا ہے کہ تلنا نہیں کی جا سکتی پریش نمبر دس تان سین پر پرانوں کا سنکٹ کیوں آ گیا تھا تان سین نے کہا دیپک راک تو مجھے آتا ہے گروہ دے آپ نے ہی ملار کی چھتر شایہ میں اس راک کا عبیات کرایا ہے اگر ملار کا پربند کیے بینہ دیپک راک سنایا تو میں سوہم بھسم ہو جاؤں گا پریش نمبر دو پد اور دوہے میرہ بھائی کی بھکتی کس باپ کی ہے میرہ بھائی کی بھکتی مہدوری بھاپ کی ہے دوستوں کبیرداز کو سب سے برا آدمی کون ملا کبیرداز کو سنسار میں کوئی برا آدمی نہیں ملا برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی اور جو من کھو جو آپ نے تو مجھ سے برا نہ اس لئے سنسار میں کبیرداز جی کہتے ہیں کہ اپن اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں دوستوں لا سبد کا عرد لکھ کر باق میں پریہوک کیجئے لا سبد کا عرد لاج سرم لجا رحیم نے اتم پر کرتی اور کو سنگتی کی بات کس دوہے میں کہی ہے اس دوہے کو لکھی جو رحیم اتم پر کرتی کا کر سنگٹ کر سکت کو سنگ چندن بس بیاپت نہیں لپٹے رہد بھجنگ یہ دعا کو کہا ہے رحیم کے انسار سچے مطر کی بسیشتہ رحیم کے انسار رحیم داد جی نے سچے مطر کی پیچان بتاتی ہو کہا ہے کہ جو ہمارے بپتی کی گھڑی میں ہمارا سانتے بھائی ہمارا سچا مطر ہے دوستوں اور دیکھتے جائیے آنگے نملکت پنگتیوں کا بہابرت آنسو انجل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند فل ہوئی اتر میں لکھنا ہے میرہ نے پروہ بھکتی کو جو بیل لگائی ہے اب بھائی پھول گئی ہے اور آنند بھی پھل لگ گیا ہے پروہ بھکتی پھل صدیب گہرا ہوتا ہے پروہ بھکتی کا پھل صدیب گہرا ہوتا ہے بھکتی ایک چمت کاری ہے دوستوں کب آپ کو سنکٹ کی گھڑی میں کام آئے اگر آپ نے بھکتی کیے تو اس کا تو کوئی مول نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے قبیر ایک سماس صدارک تھے اس پر اپنے بچار اپنے سبدوں میں لکھی قبیر سماس صدارک پہلے تتہ کبھی بعد میں ہیں انہوں نے سماج میں بیعپت رونیوں تتہ اند بسواسوں پر قرارہ بیانگ کیا ہے ایک مہان کرانتی کاری ہونے کے قارن انہوں نے سماج میں بیعپ انیک روتیوں با برائیوں کو دور کرنے کا پریاس کیا ہے قبیر نے مانب جاتی کو ایک اچھا سندیس دیا ہے مولیان کن ساتھ قبیر نے کن دو باتوں کو سیکھ اپنے دوہے میں کہیں ہیں عیصور کی بند نہ کرنے کو اور بھونکے کو بھیگ دینے کو اگر کوئی بھونکہ آپ کے دوارے میں آتا ہے تو آپ کو بھیگ جرور دے دینا ہے قبیر نے کوئی بھی کام ابھی کرنے کو بات کیوں کہی ہے قبیر نے کہا ہے کہ جو کام ہم کو کل کرنا چاہیے اس کو ترتی کر لینا چاہیے کیونکہ کل جو کام ہو گیا وہ ہو گیا پھر کل نہیں ہو پاتا ہے دوستہ نملکت پنگتیوں کا بھاورت اپنے سبدوں میں میرا بھائی کہتی ہیں میرے پربو تو گوبردن پربت دھارن کرنے والے ہیں گوکا پالن کرنے والے ہیں سری کرشنی ان کے احترکتے ہیں میرا کوئی انپربو نہیں ہے اپنے سر پر جو مور مکر دھارن کرتے ہیں بھائی میرے پتی ہیں ماتا پتا بھائی بھائی بندو سگو سمبندی اور میرا کوئی بھی نہیں ہے میرے تو سری کرشنے ہیں میرا کی بھکتی کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے دوستوں میرا بڑی اننب بھکت تھی پربو کی پارٹ گیارہ پہ آتا ہے جہانسی کی رانی بیباب سبد کا ارت لکھ کر قبیتہ میں آئی بیباب سبد والی پنگتی لکھئے بیباب سبد کا ارت ایسبر یہ پراپت کرنا رانی لچمی بھائی کا گھوڑا کیوں اڑ گیا تھا رانی کا گھوڑا لگا تار سو میل دوری تے کرنے کے بعد ایک تھگ گیا اور ایک پیڑ پر اڑ گیا تھا دوستوں رانی لچمی بھائی کے جیون میں سوک کا آگمن کب ہوا تھا رانی لچمی بھائی کے جیون میں سوک کا آگمن ان کے پتی گنگا دھر راو کی مرتو کے بعد ہوا تھا ہڑپ نہیں تھی کیا ہے پاٹ کے آدھار پر اتر دیجئے بریٹس ساسن کے قانون کے انسار کسی راجہ کی نیس انتان ملنے پر وہاں کے راج کا سواتا بلے ہو جانا بریٹس راج میں ہو جاتا تھا یہی ہڑپ نہیں تھی ہے دوستوں نملکت پنگتی کا ارت اپنے سبدوں میں رانی لچمی بھائی نے ہمارے اندر ایک دیس کی بھابنا کا جنون ہمارے اندر پیدا کیا ہے ڈل ہو جی ڈل ہو جی کی پرسند تاکہ کیا کارن تھا کیوں کی نیس انتان راجہ گنگدھر راو کی مرتو ہونے پر جانسی کا ادھیکار سواتا ہی انگریجی سرکار کو مل جانا تھا اس لئے ڈل ہو جی پرسند نہ تھا دوستوں نملکت پنگتیوں کا بہابر جب لچمی بھائی جانسی کی رانی بنی تو انہوں نے بھارتی جنتا میں آجادی کا منتر خونگ دیا لچمی بھائی نام پتا کا بھائی سنتان اکیلی تھی نانا کے سنگ پڑتی تھی بھائی نانا کے سنگ کھیلی تھی ارت آپ خود بہت سرل ہے دوستوں بھائی نانا کے سنگی کھیلی تھی نانا کے سانتی انہوں نے پڑھائی کی تھی اور برچی ڈھال کرپال کٹی اس کی یہی سہیلی تھی دوستوں ہتیاروں کے سنگی کھیلنا ان کو اچھا لگتا تھا مولیانکن رانی لچمی بھائی کے مو بولے مو مو بولے بھائی کون تھے رانی لچمی بھائی کا ایک مو بولا بھائی نواب علی تھا رانی لچمی بھائی اور ان کے پتی کی جوڑی کی تلنا قبیہ تھی کن سے کی ہے آجادی کی مسائل جلانے والی رانی بچپن سے ہی ان کی کہانی آج بھی پریڑنا کا استروت ہے مارانی لچمی بھائی کے گڑوں کا بڑھنا ہے دوستوں مارانی لچمی بھائی آنے والی پیڑی کے لیے ان کا نام مان اور سممان سے کیا جائے گا رانی لچمی بھائی نے وہ کام کیا ہے آج کوئی بھی بیعکتی نہیں کر سکتا رانی لچمی بھائی ہمارے دیس میں ایسی ناری صدان سممان ایوم سوریہ کا پرتیخ ہے پارٹ بارہ آتا ہے ڈانکٹر ہومی جہانگیر بھائی ٹاٹا انسٹیوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ نامک سنستہ کی استاپنا کپ کیوں کی گئی تھی ایک جون انیس سو پہنٹالیس کو کی گئی تھی اس سنستان میں سر فرطم بھارتی ویگیان سنستان بینگلورو کیمپس میں برمانڈ کرن چھتر میں کاری کرنا پرارم کیا تھا انو سکتی کا آرد انو پہ دارت بھائی چھوٹا کڑ ہے جو پرکرتی میں سوتانتر ابستان میں پایا جاتا ہے لیکن رسائنک پرتی کے لیے ہمیں بھاگ نہیں لے سکتا سوپلس گند سوگند اسی پرکار افسر کا پریوکر دو نبین سبد تو پر بہت بہت درس نہیں ہے دو آپ کو بنا دینا نبین سبد ڈانکٹر بھابا کو سنگیت سے بسس لگا کیوں سے ہوا تھا دوستو ان کی سلافر ناکٹر بھابا کے سامنے گروہ مو فون بجائے جانے لگا اس سے ان کا دھیان بڑھ جاتا اور بے چپ ہو جانے لگے تو دوستو سولوسن آپ دیکھ رہے ہیں راجس گروہ جی چینل پر تو بس آنگے کا سولوسن پھر میں بتاؤں گا ایک اور ویڈیو اس کے لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تب تک کے لیے دیجئے اگیا اور آپ کو جو بھی جرورت ہے جو بھی آپ کو چاہیے سنسکرٹ کا سولوسن تو آپ مجھے کمیٹس کیجئے اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو سیئر کیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی جہراملی